جیلیٹن کا نام سنتے ہی میٹھی چیزوں ڈیزرٹ کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے لیکن جیلیٹن ہیئر لاؤس کے لیے کتنا اہم ہے یہ بات میرے لیے بھی بہت زیادہ حیران کن تھی لیکن جب میں نے خود اسے یوز کیا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا میں نے سوچا یہ ریمیڈی میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سائرہ ویلکم ہے آپ کا سائرہ فوڈ پیلس میں اس ویڈیو میں انتہائی مفید سستی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کے بالوں کو ہیلڈی رکھے گی بال اگر ہیئر لاؤس کی وجہ سے چلے گئے ہیں یہ ریمیڈی مزید ہیئر لاؤس سے روک دے گی یہ جیلیٹن وہی ہے جو ہمارے ڈیزرٹ میں بھی یوز ہوتا ہے اور جو کیپسول ہم کھاتے ہیں وہ بھی جیلیٹن سے بنتے ہیں بہت سارے میک اپ پروڈکٹس ہیئر پروڈکٹس میں بھی جیلیٹن یوز ہوتا ہے یہ حلال پروڈکٹ ہے اور بہت ایزلی اویلیبل ہوتا ہے اس کو آپ کھا بھی سکتے ہیں پلائے بھی کر سکتے ہیں جیلیٹن فل او پروٹین ہے اس میں کلیجن بھی پایا جاتا ہے جو ہمارے بالوں نیلز اور سکن پروبلمز کو سولف کرتا ہے جیلیٹن اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا اور بہت ایزلی یہ مل جاتا ہے اس میں صرف تین انگریڈینٹس اس ماسک میں یوز ہوں گے لیکن یہ بہت ہی بیسٹ ہے آپ کے بالوں کے لیے تو آئیے ہم ریمیڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے باکس پہ بھی منشن ہے کہ اس میں کتنی زیادہ پروٹین پائی جاتی ہے اور پروٹین رکھے سکھے بالوں میں جان ڈال دیتا ہے اس سے بالوں کی بریکیج بھی کم ہوتی ہے اور بال ہیلدی ہوتے ہیں اس کا ساشے میں نے کھول لیا تھا اس میں سے جتنا ہم نے یوز کرنا ہوگا اتنا کریں گے سب سے پہلے میں اس کو آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ فلیور فری ہوتا ہے یہ جیلیٹن جیم جوسیز جیلی اور بہت سارے ڈیزرٹس میں یوز ہوتا ہے جیلی جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی اسی جیلیٹن سے ہی بنتی ہے لیکن اس میں صرف یہ کہ فلیور وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں یہ اس طرح کا کرسٹل سی فارم میں پاورڈر ہوتا ہے جب مجھے خود بہت زیادہ ہیئر لوس ہوا تو میں نے بالوں کے گرنے پہ بہت زیادہ ریسرچ کی جیلیٹن جو ہے بالوں کے لئے یوز کیا گیا تھا میں بہت زیادہ حیران تھی کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے جیلیٹن کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں تو ڈیزرٹس ہی آتے ہیں اب ہم ریمنٹی سٹارٹ کرتے ہیں یاب پہ ایک پین میں میں نے آدھا کپ وائل وارٹر لیا ہے اگر آپ وائل وارٹر نہیں لیں گے تو آپ اس کو بعد میں ہلکا سا کوک بھی کر سکتے ہیں سیم اسی طرح سے ہم بنائیں گے جیسے ہم جیلی بناتے ہیں آدھا کپ گرم پانی میں دو کھانے کے چمچ ہم جیلیٹن پاورڈر ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے فوراں گرم گرم ہی مکس کر لیں گے کیونکہ جیسے ہی پانی تھنڈا ہوگا تو اس کے کریسٹل ویسی رہ جائیں گے یہ پانی میں ڈزولپ نہیں ہوگا اگر اس طرح آپ کو لگے کہ پانی تھنڈا ہوگیا تو آپ اسے دوبارہ ہلکا سا گرم بھی کر سکتے ہیں ریمنٹی بناتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے کریسٹلز اس میں بہت اچھی طرح سے حل ہونے چاہیے سیکنڈ انگریڈینٹ اس میں شامل کریں گے کوکوناٹ آئل کے دو کھانے کے چمچ اگر کوکوناٹ آئل نہ ہو تو آپ آلیو آئل یا پھر کوئی بھی ہیر آئل لے سکتے ہیں پرڈ انگریڈینٹ اس میں جائے گا ایپل سائیڈر وینگر یہ بھی بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ورک کرتا ہے اس کا صرف ہم اس میں ون ٹی سپون شامل کریں گے یہ سارے انگریڈینٹ آپ کو میں ڈسکریپشن باکس میں بھی لکھ دوں گی یہ ریمیڈی اگر میں نے خود یوز نہ کی ہوتی یا پھر جیلیٹن کے بارے میں سٹڈی نہ کیا ہوتا تو یہ ریمیڈی میں آپ کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہ کرتی آگے ویڈیو میں اس کو اپلائے کرنے کا میتھر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جیلیٹن ماسک کو بنانے کے بعد آپ اسے کسی بوٹل میں ڈال کے بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر کسی پیالی میں ڈال کے بالوں پہ اپلائے کریں ماسک کو بنا کے آپ نے رکھنا نہیں ہے ایس سے فریش بنائیں گے اور اپلائے کر لیں گے یہ بنانا بہت ہی آسان ہے جسٹ آپ نے تین چیزوں کی مکسنگ ہی تو کرنی ہے یہاں پہ یہ ساری مکسنگ کرتے ہوئے روم ٹمپریچر پہ آ چکا تھا میں اس طرح آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوں ہینڈز پہ یہ تھوڑا چپ چپا سا ہوتا ہے لیکن بالوں پہ اگر آپ اپلائے کریں گے تو یہ بہت جلدی واش ہو جائے گا آپ اگر سمپل پانی سے بھی سادے پانی سے بھی واش کریں گے تو یہ ماسک جو ہے بالوں سے اتر جائے گا میں اپنی بیٹی کے بالوں پہ آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوں اس طرح سارے بالوں پہ اپلائے کریں جو بچے سکول جاتے ہیں ان کے بال بھی اکثر خراب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ ہیر ٹولز یوز کرتے ہیں ڈائے کرتے ہیں یعنی منتھ میں فور ٹائم آپ یوز کر سکتے ہیں اور آدھے گھنٹے کے لئے اپلائے کریں اس کے بعد آپ شیمپو یا سمپل وارٹر سے اپنے بال دھولیں اس کو لگانے کے بعد آپ کو بالوں پہ ہلکی سی چپ چپاہٹ سی فیل ہوگی لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ سیو ہے اس ماسک کو اپلائے کرنے کے بعد آپ موٹے ٹیتھ والی کنگی کے ساتھ کنگی کریں اور اگر آپ ڈبر زر چاہتے ہیں تو آپ ایک ٹوول کو ہلکے گرم پانی میں ڈیپ کریں اور اس کو بالوں پہ لپیٹ لیں تاکہ اچھی طرح سے سٹیم آجائے بالوں میں اس کے بعد آپ سمپل وارٹر سے واش کر لیں یا شیمپو کر لیں اس ماسک کے فرسٹ اپلیکیشن سے ہی بالوں میں آپ کو شائن اور باؤنس نظر آئے گا اور کنٹینیوزلی یوز کرتے رہیں گے تو ڈے بائی ڈے ان کی ہیلتھ بہتر ہوتی جائے گی اس ماسک کو جب بھی آپ اپلائے کریں فیڈبیکز رو شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ